اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ہیری ایس سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو جی آج دل بڑا اداس ہے آج دل بڑا سیڈ ہے اس کے ساتھ میں وائس آور کر رہی ہوں تو میں موبائل دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا اپنا دھیانی ذرا لگاؤں کسی اور طرف لاغ وغیرہ دیکھ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کیوں اب چلے وائس آور ہی کر لیتے ہیں اور دل اداس اس لیے آج تقریباً پورے پاکستان کا دل اداس ہی ہوگا آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اگر کسی کو نہیں پتہ کہ ڈاکٹر آمالیا قطع سین کی ڈیتھ ہو گئی ہے کال ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ہارٹ ٹیک کی وجہ سے تو بس اس وجہ سے ہم بڑے اداس ہے کیونکہ ہم بچپن سے ان کو نہ دیکھتے آ رہے ہیں رمضان ٹرانس میشن ہم نے دیکھنا سٹارٹ کیا تھا انہوں نے رمضان ٹرانس میشن سٹارٹ کی تھی آپ سب کو پتہ ہوگا جو دیکھتے ہوں گے ان کو ان کے فینس ہوں گے تو احمد کو بہت پسان تھے وہ ان کی نات وغیرہ جو بھی انفرمیشن ہمیں بہت زیادہ انفرمیشن ان سے ملی ہے تو جو بھی اسلامی انفرمیشن ہوتی ہے قرآن کی تلاوت تفسیر وغیرہ ترجمہ وغیرہ وہ بتاتے ہوتے تھے تو بڑے شوق سے ہم ان کی رمضان ٹرانس میشن دیکھتے تھے تو ایک بڑا احتمام ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے اور ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں تو ہمیشہ ہم ان کی ہی رمضان ٹرانس میشن دیکھتے تھے اور بھی اے آر وائے پہ بھی لگتی تھی وسیم بادامی جنیجم شید اور اور بھی چینلز پہ رمضان ٹرانس میشن لگتی تھی لیکن ہم زیادہ تر ان کی ہی ہمیشہ دیکھتے تھے تو اس دفعہ انہوں نے رمضان ٹرانس میشن بھی نہیں تھی کی تو ہم بڑا سیڈ ہو گئے کہ اس دفعہ ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہے تو ہم نے تو سوچا تھا انہوں نے تو کبھی مس نہیں کیا رمضان ٹرانس میشن ہمیشہ وہ ہی کرتے ہیں چاہے چینل چینج ہو جائے چینل چینج ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ رمضان ٹرانس میشن کرتے ہیں پھر ہمیں پتا لگا ہے نیوز سے کہ ان کو انہوں نے ہودی بتایا ان کی ویڈیو تھی یہ کہ میں رمضان ٹرانس میشن کے لئے کئی لوگوں سے بات کے لئے کہ کسی نے مجھے کام نہیں دیا بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس دنیا بہت زیادہ ظالم ہے بہت زیادہ سخت ہے دنیا ہم ہدا بنے بیٹھے ہیں اپنی اس زمین پہ ہمیں کسی کی بات کوئی پتا لگ جائے یا ہماری بات کوئی ہو جائے تو دنیا ہمیں چھوڑتی نہیں پتا نہیں کیوں اس طرح ہم ہدا بنے بیٹھے ہیں کیوں نہیں ہم ہدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں موت دینی ہے جو ہمیں رزق دے رہا ہے تو اس ہی نے ہمارا حساب لینا ہے قیامت والے دن پتا نہیں ہم ہودی حساب کتاب کرنے کیوں بیٹھ جاتے کہ یہ بندہ ایسے ہے یہ بندہ ویسے ہے اگر کوئی چیز پتا بھی چلتی ہے تو ہمیں اپنی زبانیں کیوں نہیں بند کرنا آتی ہم کیوں انسان کو قبر تک پنچانے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ ماری جائے تو اچھا ہے تو بس یہی کہوں گی پتا نہیں ان کا کیا حساب تھا وہ کیسے تھے یعنی کیسے نہیں تھے لیکن ہمیں ان کی اچھی چیزیں پتا ہیں اور ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گی تو ہم بڑی افسردہ ہوئے ہیں بہت سیڈ ہے ہم کیونکہ ہم سب گھر والوں کو بڑے فیورٹ تھے تو ان کی ہم نیگٹیو جیزیں جو بھی سوشل میڈیا پر آ رہی تھے ہم اس پر کانی سے دھڑ رہے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پتا نہیں اصل بات کیا ہے اور ویسے بھی اسلام میں یہی بات ہے کہ جب تک آپ کو حود پتا نہ لگ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے ایک مسلمان کی کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتا اور اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے یا بات آگے کر دیتا ہے تو جب تک آپ کو حود آپ آنکھوں دیکھانی حال جان لیتے تو کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے تو بس آج یہی میں کہوں گی کہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے انسان کے بارے میں ہر انسان گلتی کا پتلا ہے کوئی بھی انسان دودھ کا دھولانی ہوتا ہم انسان ہیں ہم فرشتہ نہیں ہیں تو اس لئے ہمیں اپنی گلتیوں پر نظر ڈالنی چاہیے بجائے کہ ہم دوسرے کی انسان کی گلتیوں کو دیکھیں اور اس کو کہ یہی جنتی ہے یا یہ دوزگی ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو اللہ ہم سب کو ہدایے دے ویسے ہم پاکستانی نے بہت ظالم لوگ ہیں ہمارے موں ہماری زبانیں ہمارے عمل بہت زیادہ نہ حراب ہیں بہت زیادہ ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں بہت زیادہ ہمارے عمل حراب ہے اس وجہ سے ہمارے ادھر ہر طرح کا کرائم ہوتا ہے ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں جو نہیں بھی آپ سو سکتے وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں یہاں پہ رولز نہیں ہیں رولز اگر ہوں تو یہ قوم سیدھی ہوئی ہو یہ پاکستانی قوم سیدھی ہوئی ہو رولز بنانے والا کوئی آتا وہ ان کو کوئی پسند نہیں آتا ان کو چاہیے جو خود بھی رول توڑا اور ہمیں کوئی رول توڑنے کے لئے کہہ دیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہ ہو ہم اس طرح کی لوگ ہیں تو بس یہی ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں پر ہمیں اپنے مال پر نا دیکھنا چاہیے اور پھر دوسروں کے بارے بات پھر بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ ہے قیامت کا دن ہے وہ سب کچھ ہمارا حصار اکہ ہوگا اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بچ جائے گا حساب کتاب سے کوئی نہیں بچے گا سب کو اپنے مال کا حساب دینا ہوگا اس لئے ہمیں نہ صبر سے کام لینا چاہیے اور کسی کے بارے رائے نہیں قائم کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ دپریشن میں آکے یا ٹینشن میں آکے دنیا سے چلا جائے تو یہاں پہ جی ہم مٹر پلا اپنا آ رہی تھی دوپہر کا وقت تھا تو یہاں پہ میں اپنا یہ لپ گلوس چیک کر رہی ہوں جی بس آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ویسے ہی بات نہیں کی جاری تھی